بسم اللہ الرحمنی ویلکم ٹو مائی چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاکوں میں خیرے سنگھ اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے پھولوں کی طرح کھلتے رہے مذکراتے رہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بسند بانا مطبور لیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹی بریشن ملتا رہے میں آج آپ کے لیے کرازتی کی ڈیزین ہی لے کیا ہی ہوں بہت پیار پیارے ڈیزین ہے بہائی گرل ہے بہت خوبصورت ہے جو کہ چار سوٹی کھا جاتا ہے سیمپل کپڑے بھی بنا سکتے ہیں ہم چار سوٹی بھی بنا سکتے ہیں جار جار پر بھی کسی بھی کپڑے بھی بنا کر اس کو تیار کیا جا سکتا ہے آپ کے اپنی چوائش ہے آپ اپنی چوائش کے مطابق جو ڈیزین پسند آئے آپ یوز کر سکتی ان کی ڈیزین دیکھو چتری بھی ہے کتنا پیار پیارے کلر ہے ڈیزین ہی ہر طرح کی میں نے آپ کو دکھا دی جو آپ کو پسند آئے تو آپ کمن برکت میں ضرور پیغام دینا ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ویورز ہمیں حوصلہ ابزاری کرتے ہیں ہمت بڑھاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈیزین بہت پیارے دکھائے ہیں بہت خوش ہوتا ہے آئندہ کے لیے بھی فرمیش کرتے ہیں تو ہمیں ہور زیادہ خوشی ہوتی ہے ابھی بھی اگر آپ نے یہ دیکھنے کے بعد ہمیں کمن بکس میں بتایا تو کہ بہت خوشی ہوگی کہ ہماری بہن بھائی ہمارے چینلوں پر ہماری ویڈیو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی حوصلہ بلائی سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنے کام کی چیزیں دکھاتے ہیں ان کو ہمارا شعبہ ہے ہم چاہتے ہیں اپنے ویورز کو اچھے اچھی رضائین اچھے اچھی ایشیاں دکھائیں چاہتے ہیں کہ دیکھ کر خوش ہوں خوش ہونا بھی بڑی بات ہے خوشی کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم تمام بہن بھائیوں سے گزاری سے ہے کہ ہماری چینل کو سب قراب کیا کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے دیکھیں ایک بیبی آپ کو سلائیوں پر سوائٹر بنتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے چار سکتی پر اسی طریقے سے آپ بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیاری طریقے سے بیٹھے ہوئی ہیں تمام ڈیزائننگ بہت مختلف ہے آپ کی ٹوائس کے مطابق ہے آپ جیسے چاہیں گی اپنی مرجی سے دیکھ سکتی ہیں صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم نے آپ کو ڈیزائن دکھانے آگے آپ کی ٹوائس ہے آپ ڈیزائن کسی میں بنائیں یا نہ بنائیں یا دیکھنا پسند کریں بس اگر آپ کو ہماری ڈیزائنگ آر وائس پسند آئے تو لائک کرنا سب قراب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوتوں سے شیئر کرنا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ ہماری آج کی بائس کیسے لگیں تو گلتی بھول چھوکی معافی صد کا جاریہ سمجھ کر ہمارے چینل کو سب قراب کیا کریں نہ آپ کا بیلنس خرچ ہوگا نہ بلہ آئے گا جب رات کو بستر پہ بیٹھنے لگیں تو آپ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنے گیرہ مرتبہ پھر سورے فاتحہ پھر سورے اخلاص سورے ناس سورے فلک ایت الکرسی گیرہ مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی آہتوں پر سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پر پھیر کر دعا کرنی ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ کی افاجت میں ہونا رات بہت اچھی گزرے گی اللہ تعالیٰ صبح آپ کو تحجر میں جگائے گا آپ کی جو دلی خواہش ہوگی پوری ہوگی سب کو معاف کر کے سونا دل میں یہ خیال کرنا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہوں مجھ سے کوئی گلتی دن میں ہوئی ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو کسی کو میری بات پوری لگی ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے ہمیشہ ہم آفی مانگ کر سونا چاہیے تمام دنیا کو ملنے جلنے والوں کو معاف کر کے سویا کریں گھر والوں سے کچھ را کریں نراض مت ہویا کریں کوئی نراض ہو تو اسے کچھ کر کے پھر سونے کی کوشش کیا کریں اللہ